خان صاحب نے بڑا واضحہ کہا کہ دیکھیں القادر ٹرسٹ جو ہے یہ بنایا گیا جس میں میں ٹرسٹی تھا ایک روپے کا فائننشل بینیفٹ نہ میں نے لیا ہے اور اس کی اگر مثال دی جائے تو آپ دیکھیں کہ نمل جنوریسٹی ہو یا شوکت خانہ مسپتال ہو تو اس کی زمین کا بھی پھر الزام لگا دیں کہ وہ میرے نام پہ ہوئی ہے تو جو اس کے اندر کردار تھے حسن نواز جنہوں نے دبل قیمت کی اوپر وہ پراپٹی جو سستی تھی مہنگے داموں بیچی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے اور انہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ باتیں بڑی واضح طور پر کی کہ لندن ایگریمنٹ کے تحت جس طرح سے ہماری پارٹی کی اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا کیسز بنائے گئے جیل میں ڈالا گیا ڈسکوالیفائی کیا گیا اور دوسری طرف دیکھیں کہ نواز شریف کو کس طرح سے چھے سے سات دنوں میں کلین چٹ دے دی گئی اور سپریم کورٹ نے ان کی ڈسکوالیفکیشن بھی ختم کر دی لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا کیس فکسے نہیں ہو رہا اور بلے کا نشان جو ہے وہ جس طرح سے لیا گیا ہے تو تنقید کرنا ہمارا حق ہے جو ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے تو کیوں نے تنقید کی جائے اور یہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے اس حوالے سے بھی خان صاحب کو اطلاع تھی اور وہ مسکرار رہے تھے کہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں یا کیسز اس طرح سے چلائے جائیں کہ چار چار عدالتیں آ کر جیل میں سماعت کر رہی ہیں الیکشن کمیشن سماعت کر رہا ہے اور صرف ایک شخص کے خلاف کا روائی کر رہا ہے کہ اس نے رول آف لاؤ کی بات کی ہے ایبسلوٹلی نوٹ کی بات کی ہے اس وجہ نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے میں نے کوئی کرپشن نہیں کی میں نے کوئی اپارٹمنٹس نہیں بنائے میں نے کوئی ملے نہیں بنائیں قصور صرف یہ ہے کہ میں اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا اس وجہ سے میری اوپر کیسز بنا کر اور اس طرح سے چلائے جا رہے ہیں کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم تنقید بھی کر سکیں ہم تنقید کریں گے اور دوسرے نمبر پر انہوں نے قوم کو لیے سپیشل جو پیغام دیا ہے صافی حضرات نے پوچھا کہ آپ قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آٹھ فروری کے حوالے سے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ آٹھ فروری آزادی اور غلامی کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے آزادی چوز کرنی ہے یا آپ نے غلام رہنا ہے ہمیشہ وہی ملک جو ہیں ترک کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جہاں پر رول آف لا ہوتا ہے اور جہاں پر جنگل کا قانون ہو جیسے کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے غوا کیا جاتا ہے پریس کانفرنج کروائی جاتی ہیں تجویز کنندے تاہید کنندے اٹھائے جاتے ہیں جب لوگ نومینیشن پیپر جمع کرواتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک چور جو ہے سب سے بڑا چور اس کو آپ چھوڑ دیں گے بغیر کسی جواز کے اور ایک موٹر سائیکل چور یا چھوٹی سی چوری ہزار دو ہزار کی کرنے والا ہے تو اس کی زمانت ہی نہیں ہوگی جب تک ملک کے اندر دو قانون ہوں گے امیر کے لیے جو قانون ہے وہ قانون سے اوپر نہ ہو اور غریب کو انصاف دیے جائے یہ ہے رول آف لاؤ اور رول آف لاؤ جب تک نہیں ہوگا ملک نہیں ترقی کر سکتے تو آٹھ فروری آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے ملک کو ازاد کروانا ہے اپنے ملک کو اس غلامی سے نجات دلوانی ہے جا کہ ہم نے بیسیت غلام قوم ہی رہنا ہے عمران خان صاحب کا مورال ماشاءاللہ بہت بلند ڈٹے ہوئے تھے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے برپور کہا کہ آپ نے اپنا حوصلہ جو ہے ہمت جو ہے نہیں آرنی اور پولنگ ڈے کی اوپر جا کر حالانکہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے پولنگ ایجنٹس اٹھائے جائیں گے انہوں نے کہا یہ جو مرضی ہے کر لیں ایک تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ایکسپوز میں نے نے کر دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو مرضی یہ کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف آپ کو عمران خان عمران خان ہی نظر آئے گا شیخ رشید صاحب کی قرفتہ پر سوال کیا ہے صافی نے اور انہوں نے بتایا کہ ادھر ہی آ رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ویلکم موسیقی